اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یملیشیس سینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج یملیشیس کچن میں پینک ٹی اور جس کو کشمیری چائے بھی کہتے ہیں بنے جا رہی ہے بہت مزی کی ہے تھوڑا سا بنانے میں لیٹ ہو گئی میری جو پتی تھی وہ پاکستان سے آنی تھی پشاور سے تو وہ فرنڈ تھوڑا سا لیٹ آئی اس لیے بنانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو چلیں کوئی نہیں کوئی بھی موسم ہو یہ تو ویسی صدا بہار ہوتی ہے اور ہر موسم ہی اچھی لگتی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں نے چھے سے ساتھ جو ہے وہ بڑے کھانے کے چمز جو ٹیبل سپونز ہوتے ہیں وہ میں نے ڈال دی ہے پتی کے اور جب وہ پانی اُبلنے لگا تو میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور میں نے پھر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اور دیکھیں جب وہ میرا پانی تھا وہ جب آدھا ہو جائے تو آپ نے تھنڈا پانی جو ہے جس میں اائز تھوڑا سا ڈال کے اور تھنڈا کر دینا ہے وہ پھر ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹنا ہے اب میری وہ پہلے والا پانی جو تھا آدھا سوزپین ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس میں آئز والا پانی عور ڈالا ہے اور آپ دیکھیں میں اس کو اچھے سے پھینٹ رہی ہوں اس کو پھینٹنے کا جو کمال ہے وہ آپ نے اچھے طرح کرنا ہے اور پھر دوسری سائی پہ میں نے زاری بات ہے وہ پھینٹ کے پھر میں نے چولا جلا دیا پھر وہ دوبارہ پانی پکے گا دو تین دفعہ میں نے ایسے کرنا ہے اتنی دیر میں میں نے پھر جو اس کے لوازمات ہیں بادام اور پستہ وہ میں چوب کر رہی ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ میں تیار ہو جائیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کواب جو میں نے ایک دفعہ پانی ڈالے دو دفعہ مزید ڈال کے اس کو مزید پکاؤں گی کیونکہ پانی پھر کم ہو جائے گا پک پک کے پانی کم ہو جائے گا پھر آپ نے اور جو پانی ایٹ کرنا ہے وہ آپ نے تھنڈا پانی ایٹ کرنا ہے یہ جناب بادام اور پستہ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی پک رہا ہے اس میں پھر دوبارہ میں چمچ ہلا رہی ہوں اور یہ ایسے ایسے بیچ میں آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے چلتے پھرتے نا تو اس کے بعد جب آپ کا پانی جو ہے وہ آدھے سے کم رہ جائے تو پھر آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور چولا بند کر کے اپنے پھر تھنڈا پانی ڈال کے پھر پکانا ہے لیکن فیلحال ابھی میں چولے پہ اس کو جو چمچ ہے وہ ہلاری ہوں تاکہ جلدی رنگ نکلے یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ پک پک کے کتنا کم رہ گیا ہے اب اس میں جو ہے وہ میں تھنڈا پانی برف والا وہ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اب وہ میں نے یہ دوسری دفعہ ایڈ کی ہے اور میں پھر اس کو چمچ سے پھینٹوں گی اس کو مطلب اوپر نیچے آپ نے اچھی طرح کرنا ہے تاکہ جو پتی ہے وہ اپنا رنگ نکالے یہ دوسری دفعہ میں نے کی ہے لیکن میں تین دفعہ ٹوٹل کروں گی اور اس کو چولے سے اتار کے آپ نے تھنڈا پانی ڈال کے پھر ایسے ایسے پھینٹ میں اور بیکنگ سوٹا جو ہے وہ صرف آپ نے ون ٹی سپون بیچ میں ایڈ کرنا ہے پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ میں نے پھر چولے پر چڑھا دیا اور اس کے بعد پھر میں نے جناب اس کو اچھی طرح پھر چولے پہ بھی میں وقتاں فوقتاں چمچ ہلا رہی تھی اور اس کو ایسے پھینٹ رہی تھی زیادہ نہیں کر رہی تھی کہ پانی باہر نہ نکلے اور پھر مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سوسپین چھوٹا ہے تو پھر میں نے اپنا پتیلہ جو ہے وہ بڑا نکالا اور اس میں جو ہے وہ شفٹ کیا جیسی میں نے شفٹ کیا اور وہ بڑا برتن تھا وہ پھینٹنا زیادہ مطلب وہ اچھے سے ہو رہا تھا چمچ ہل رہا تھا اندر سے تو دیکھیں کتنا زبردست پتی نے جو ہے وہ رنگ نکال لی ہے مطلب پتی یہ جو پتے ہیں کعوے کے جو پتے ہیں دیکھیں یہ رنگ چینج ہو گیا ہے پہلے گرین گرین تھا اب جو میرونش سا ریڈ کلر بیچ میں نہیں میرے تو نہیں کہہ سکتے میرونش کلر جو ہے وہ آ گیا ہے اب میں اس کو پھر ہلا رہی ہوں پھر اس کو پکا رہی ہوں فائنل میرا مطلب کہ یہ تیار ہونے والا ہے اب میں مزید پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ اس نے جو ہے پتوں نے رنگ نکال لیا ہے بس یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار ہلاتے جائیں اور اب جو میں نے پانی ڈالا تھا اس کے بعد دیکھیں اب پھر پتیلے میں پانی کمرے آ گیا ہے تو بس اب میری پتی جو ہے وہ جو مطلب میرا کعوہ ہے وہ فائنل تیار ہے بس مزید تھوڑا سا اور اسے چولے پہ جو ہے وہ چمچ کی مدد سے پھینٹوں گے اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ اپنے جو جس میں میں نے سیف رکھنا ہے اس میں میں جار میں نکال لوں گی پتی جو ہے وہ رہ جائے کی چھانی میں پونی میں اور کعوہ نکال لوں گی آدھا کعوہ جو ہے وہ میں بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھوں گی اور آدھا کعوہ جو ہے وہ میں فریزر میں رکھ دوں گی کیونکہ اتنا سارا تو کعوہ ایک ٹائم ہی نہیں پیا جاتا نا کیونکہ کعوہ جو ہے یہ صرف ایک اپ میں جو ہے وہ ون سپ مشکل سے ڈالتا ہے تو کعوہ بہت بنایا تو میں نے آدھا جو ہے وہ فریز کر لیا ہے اور جب آپ نے نکالنا ہو تو آپ اس کو ڈی فروسٹ کر کے تو آپ اس کو دوبارہ ویسے ڈال سکتے ہیں اب میں نے کیٹر لی ہے اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے میں ایک اپ بنا رہی ہوں تو میں نے تقریباً ایک اپ جو ہے وہ دودھ لیا ہے اور اس میں میں پھر علائچی شامل کروں گے الائچی کے صرف دانے شامل کروں گی پوری الائچی شامل نہیں کروں گی تو اور ساتھ میں حسب زائی کا شگر ایڈ کی ہے میں نے اور اس کے بعد میں اب کعوہ جو ہے دیکھیں میں نے اندازے سے ہی ڈالیا کہ کلر جتنا مجھے چاہیے میں نے اتنا کلر کے لیے اتنا کعوہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں بوٹل جو تھی اس میں میں نے جو تھا وہ فریزر والا فریز کر لیا تھا اور ایک اور جو تھا وہ جارت میں میں نے ڈال دیا تھا اب میں نے اس میں المنٹس ڈال لے تھے تھوڑے سے اور بس اب یہ بوائل آئے گا تو میں ابھی سب کپ میں نکال لوں گی مزے کی ہماری کشمیری چائے پنک ٹی تیار ہے یہ جناب میں اب کپ میں نکال رہی ہوں بہت مزے کی بنی ہے یہ آپ کے اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کلر رکھنا ہے اتنا آپ کعوہ ایڈ کر لیں میکسیم ایک سے دیر جو ہے وہ سپ اس میں ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد میں پستاش و آلمنڈ ڈالا ہے اور مزے کی میری کشمیری پنک ٹی تیار ہے چلیں پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریے گا کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ بھی کیسے بناتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا چلیں کسی نیکسٹ ریسیپی اور کسی اگلی ویڈیو میں ملیں گے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی